اسلام علیکم دوستو کیا علیہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آپ اس وقت دے رہے ہیں فان کوکنگ چینل آج ہم بنانے لگے ہیں علوہ لپراتھا جو کہ بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی لیس کو گھر پہ آپ تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے چار سے پانچ عدد علوہ لے لئے ہیں درمیانے سائز کے ان کو ہم نے اوبال لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے علوہ اچھی طرح سے اوبال لگے ہیں اب ہم اس میں ہری میچ ڈالیں گے چار سے پانچ عدد ہری میچ ہم نے باریک باریک کٹ کر اس میں ڈالنی ہے آپ ٹیسٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں اس میں میچیں تھوڑی سی تیز ہی ہونی چاہیے تب ہی یہ مزے کا تیار ہوتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سرخ میچ دو چمچ ہم اس میں سرخ میچ ڈالیں گے آدھا آدھا چمچ اب ہم اس میں نمک ڈالیں گے آپ ٹیسٹ کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں ایک سے ڈیڑھ چمچ ہم نے اس میں نمک ڈالیا ہے سبز دھنیاں ہم ڈالیں گے فریش ہم نے لیا ہے آپ بھی فریشی کریں استعمال کریے گا بہت ہی مزے کا ذائقہ ہوتا ہے اس سے اب ہم اس کو کوٹ لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیار ہونے پہ آ گیا ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کو کوٹنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تیار ہو گیا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے کوٹ لیا تھا اب ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کو مکس کریں گے ہاتھوں کی مدد سے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اب ہم نے ایک چھوٹا سا پیڑا بنا لیا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا بیل لیا ہے آپ ہاتھوں کی مدد سے بھی بیل سکتے ہیں یا بیلنی کی مدد سے بھی ہم اس کے اوپر آپ تھوڑا سا گھی لگائیں گے یہ لگانے کے بعد اب ہم اس کے اوپر سارا مثالہ لگائیں گے مثالہ آپ نے اچھی طرح سے بھر کے لگانا ہے کیونکہ جتنا زیادہ مثالہ ہو اتنے ہی زیادہ مزے کی روٹی بنتی ہے کناروں تک ہم نے مثالہ لگانا ہے اچھی طرح سے یقین مانیے بہت ہی مزے کا یہ پراتھا تیار ہوتا ہے اب ہم اس کے اوپر دوسری روٹی ڈال دیں گے آپ سنگل بھی بنا سکتے ہیں ڈبل بھی بنا سکتے ہیں جس پہ اپنا آپ کا دیل ہو آپ بنا سکتے ہیں اب ہم نے توا لے لیا توے کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے پہلے اس کے اوپر اب ہم لگائیں گے تھوڑا سا گھی تھوڑا سا بس چھڑکاؤ کریں گے گھی کا اب ہم اپنی روٹی ڈالیں گے اس کے اوپر روٹی کو ہم نے ہاتھوں کی مزے سے بھی لے آپ دیکھ سکتے ہیں گول ہماری روٹی تیار ہو گئی ہے ماشاءاللہ سے ایک سایڈ سے روٹی ہماری پاک گئی ہے اب اس کی سایڈ ہم چینج کریں گے بہت ہی کم ٹائم میں اس کو آپ تیار کر سکتے ہیں آج بارش بھی تھی بہت اچھا موسم تھا اس لئے ہم نے آلو والے پراتھے بنایا ہے چار سے پانچ منٹ میں یہ تیار ہو جائے گا ہلکی آج پہ آپ نے پکاتے رہنا ہے اب ہم نے اس کی سایڈ چینج کر لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا پراتھا تیار ہونے پہ آ گیا ہے اب ہم اس کی سایڈ پھر سے چینج کریں گے الٹی کی ہے کہ اچھی طرح سے پک جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پراتھا اچھی طرح سے تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزے کہ ہمارا پراتھا ریڈی ہو گیا ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کرنا مت پولیے گا اللہ حافظ ہمارا پراتھا